سروانگ آسن بچوں اور ودیارتیوں کے لیے اور یواؤں کے لیے خاص ابھیاس دونوں پہر پاس میں سیدھے دونوں ہاتھ کے اثنیاں زمین کی اور دونوں پہروں کو دھیرے دھیرے اٹھاتے ہیں پہلے 90 ڈگری پر پھر 160 ڈگری پر دونوں ہاتھ کمر کی پیچھے لگ جاتے ہیں گھٹنے سیدھے ہوتے ہیں ایڑی سے ایڑی ملی ہوئی انگوٹھی سے انگوٹھا ملا ہوا شاہ سکی گتی سامان نے کوہنی کندھے اور سر پر شریر کے بھار کو سنتلیت کرتے ہیں بوڑی ویٹ کو بیلینس کرتے ہیں ایل بوز پر سولڈرس اور آپ کے سر کے پسلے والے حصے پر ایسے یہ شریر کا بھار سنتلیت ہو ایک ابھیاس کو آدھا منٹ سے لے کر کے دو منٹ تک کیا جا سکتا ہے روگ وشش میں اس سے بھی عدد سمجھ دیا جا سکتا ہے ایک ایک آسن کو کسی بھی آسن کا لاب تبھی ہوگا جب کم سے کم آدھا منٹ اس آسن کا بھیاس کیا جائے جو ساوڑھانیاں شیرشاہ سن میں ہم نے بتائی وہی ساوڑھانی سروانگ آسن میں بھی رکھنی شیرشاہ سن اور سروانگ آسن دونوں ہی آسنوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے شوہ سن اتھوار سیدھے کھڑے ہونا کم سے کم دس بھی سیکنڈ کے لیے وہاں شریر کے سنتولن کے لیے اور جا کے سنتولن کے لیے آوشک ہے اب دونوں پہروں کو ملا لیں دونوں ہاتھ کیتھینیا جمین کیوں شوہ سندر بھر کے پیرو کو اٹھائیں گے پہلے تھارٹی پھر سکسٹی پھر نائنٹی پھر اکسو ساٹھ اور پھر پیسے چکا دیں گے ڈیگری پھر گھٹنے سیدھے رہے انگوٹھیں زمین پہ ٹھیک جاتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں گھٹنے سیدھی رکھتے ہیں یوگ میں پرفیکشن کشلتہ ایک روپتہ یونیفورمیٹی اور اس میں ایک ریدم ایک لیبت دھتا حالہ سن یہاں بھی تھائرائیڈ کے لیے بچوں کے شاریرک مانسک بودھک وکاس کے لیے ہائٹ کو بڑھانے کے لیے ہائٹ کو بڑھانے میں تھائرائیڈ پرہ تھائرائیڈ اور پیچھوٹری گلینڈ کا وشیش یوگدان ہوتا ہے تو سروانگ آسن کرنے سے تھائرائیڈ پرہ تھائرائیڈ اور پیچھوٹری گلینڈ کو ہم سٹیمولیٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں